بنیادی متے ہیں کہ مہنگائی کیسے کم ہو گروزگاری کیسے کم ہو ہمارے لوگ جو بھارت شھوڑ کر کے چلے جا رہے ہیں کچھ لوگ تو اپنی خوشالی کے لیے جا رہے ہیں لیکن بڑی سنکھیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو دھن دولت ان کے پاس ہیں وہ اس دیش میں رہنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ سرکار ان کو رہنا نہیں دینا چاہتی ان کے پاس بنیادی ٹھوس مدے جو کسان کی ضرورت کے وہ نہیں پورے کر رہے ہیں آپ کو سب کو یاد ہوگا یہی بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ ہم کسانوں کی آئے دو ہزار بائیس تک دو گنی کر دیں گے کسان کی آمدنی دگنی ہو جائے گی حالانکہ دو ہزار تیز شروع ہو گیا ہے لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کسان کی تکلیف اور پریشانی کو دیکھ کر کے ان بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کا دو ہزار بائیس ابھی ختم نہیں ہوگا ان کا بائیس ختم نہیں ہوگا تیز آگیا چوبیس آ جائے گا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے جو وعدہ کیا تھا کی بائیس تک ہم کسانوں کی آئے دو گنی کر دیں گے وہ ابھی دو گنی نہیں ہوئی ہے ہمارا کسان تکلیف اور پریشانی میں ہے اس کو وعدہ تو کر رہے ہیں لیکن جو بنیادی اسے مدد ملنی چاہے وہ مدد نہیں مل پا رہی ہے یہ ہمارا جو نوجوان دہائی دی رہا ہے یہ نوکری اور روزگار کی تلاش میں اپنا بھوش چوپٹ کر رہا ہے یہ سرکار کوئی تھوز قدم نہیں اٹھا پا رہی آپ کا پریش میں تو سرکار ہے جہاں مکہ منتری کام کر رہے ہیں لیکن ہم تو اپنے پریش میں دیکھتے ہیں جہاں پر بڑے پیمانے پر بھروزگاری ہے جیسے ہی شناو آ گیا ہے انہوں نے اتنے کر لیا ہے کہ جگہ جگہ انویسمنٹ میٹ کریں گے اور انویسمنٹ میٹ کے بہانے لوگوں کو دھوکہ دیں گے یہ پرچار کے مادیم سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں ویسے تو سمیہ سمیہ پر دیش کے لوگ اور دیش کے جو نیتہ ہوتے ہیں وہ جی ٹونٹی کے عدیقشتہ کر رہے ہیں لیکن اس بار انہیں موقع ملائے عدیقشتہ کرنے کا مجھے لگتا ہے کہ کیبل چناو کے لیے ہی پرچار کریں گے اس میں کوئی ٹھوس کا دم نہیں اٹھائیں گے اس لیے آج جب ہم اتنی بڑی سنکھیاں میں لوگوں کے سامنے کھٹے ہوئے ہیں جہاں مجھے لوگی لوگ دکھائی دے رہے ہیں ان کے سامنے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر تلنگانہ میں صفایہ ہو رہا ہے بیجے پی کا تو اتھا پردیس بھی پیشے نہیں رہے گا آپ اپنے پردیس سے ہٹائیے یوپی سے ہم لوگ مل کر کے ان کو ہٹانے کا کام کریں گے ہم یوپی والے یہی جانتے ہیں کہ جنہیں پردان منتری بننا ہے وہ اتھا پردیس جرور آتے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا گجرات سے اتھا پردیس آئے اگر گجرات سے پردان منتری بن سکتے ہوتے تو شاید گجرات وہ نہیں چھوڑتے لیکن اتھا پردیس کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے اس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں ماں گنگا ہماری پوجہ کا ہماری آخصہ کا ہماری سلسکتی کی اسطحان ہے ایک پانی کا جہاں چلا کر کے ولاستہ کا جہاں چلا کر کے نجانے کیا سب نے دکھا رہی ہے سرکار اور جس ماں گنگا کو صاف ہو جانا چاہیے تھا ماں گنگا ویسی کی ویسی ہے ندی صاف نہیں ہے ندی کو صاف نہیں کر پائے مجھے خوشی اعزوات کی کہ جب میں مکہ منتری تھا اس طرح آپ کے مکہ منتری جی نے ایک فیصہ لیا تھا کہ یہاں پر کسانوں کے کھیت تک اور گھروں میں پانی پینے کا کیسے انتظام کیا جائے وہ جو انٹی کےڑی ڈیڈگیشن سسٹم کا آپ نے شروعات کی میں آپ کو بدھائی دیتا ہوں